موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرأتان فایمساکن بمعروفن و تصریحن بحسان صدق اللہ العظیم پچھلی نشست میں جو مضامین آئے تھے میں سے ایک کے بارے میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے ایک بات شروع کی تھی لیکن نامکمل رہ گئی آیت الاختلاف کے بارے میں میں نے ارس کیا تھا کہ وحدتِ عدیان کے فلسفے کا ایک جز صحیح ہے ایک غلط ہے صحیح جز کی متحد تو ہو گئی کہ یہ تمام جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں اور دین ہیں یہ سب اسی دینِ حق سے نکلی ہوئی شاخیں ہیں دینِ حق سے پگڑنڈیاں مڑی ہیں سراتِ مستقیم سے پگڑنڈیاں مڑی ہیں کوئی بہت دور نکل گئی اور اس کا یوں سمجھئے کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی اتنی دور ہو گئی کہ اس کا دینِ حق کے ساتھ اب کوئی رشتہ نظر نہیں آتا کچھ اتنے دور نہیں ہوئے قدر قریب رہے لیکن سب کی بنیاد ایک ہے ظاہر بات ہے کہ حضرتِ آدم کی نسل سے بات شروع ہوئی ہے حضرتِ آدم کی اولاد ایک ہی امت تھی یہ تفرقے جو بھی ہوئے بعد میں ہوئے ہیں تو وحدتِ عدیان اس اعتبار سے صحیح ہے کہ دنیا میں تمام عدیان تمام نظام تمام مذاہب جو ہیں وہ در حقیقت ایک ہی دینِ حق کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں بدلی ہوئی شکلیں ہیں لیکن اسی سے نکلی ہوئی شاخیں ہیں جنہوں نے شکلیں اپنی بدل لی ہیں اب جو یہ سب کچھ موجود ہے ان کو ایک کہنا یہ جہالت ہے اب ان کو ظاہر بات ہے کہ ان کی شکلیں اتنی ہو چکی ہیں مختلف ایک دوسرے سے اور اتنی ان میں تحریفات ہو چکی ہیں اتنے تغیر و تبدل ہو چکا ہے کہ اب ان کو ایک کہنا موجودہ شکل میں یہ در حقیقت فتنہ ہے اور جہالت ہے دوسری بات جو آخری مضمون آیا تھا اٹھائیس میں رکوع میں دیکھیں اس کی ایک تمہید ہے وہ سمجھ لیجئے انسانی تمدن کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے تمدن کا یہ کہا انسانی زندگی کا مسئلہ انسانی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ وہی ہے کہ جو حیوانی زندگی کا بھی ہے اپنی مادی ضروریات پیٹ کھانے کو مانگتا ہے سب سے پہلے یہی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کے بعد جب دو انسان ملتے ہیں اور اس سے تمدن شروع ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی شہوت اللہ نے دو جنسیں بنا دی ہیں مرد ہیں عورت ہیں اور ان دونوں کے درمیان تعلق سے نسل آگے چلتی ہے اب اس معاملے کو کیسے ہارنس کیا جائے کیسے منظم کیا جائے یہ جذبہ بہت پوٹنٹ ہے جو فروائڈ نے کہا ہے بس وہیوں سمجھئے کہ درہ زیادہ مشت مسالہ لگا دیا ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی پوٹنٹ جذبہ ہے انسان کا انسٹنکٹ جو ہے سیکس کا انسٹنکٹ وہ بہت مصبوط ہے جو گھوڑا جتنا موزور ہو اتنا ہی اس کو لگام دینا وہ آسان نہیں ہوتا اس کے لیے پھر مشقت کرنی پڑتی ہے تو اب اگر تو اس سیکس کو اوپن کر دیا جاتا کھلا سیکس فری سیکس آج کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے فری سیکس کہ آس ہوتا تمدل میں فساد ہو جاتا اس کے لیے شادی کا معاملہ کہ ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ رشتہ رہے سب کو معلوم ہے کہ یہ اس کی بیوی ہے یہ اس کا شوہر ہے تاکہ اس طریقے سے نصب کا معاملہ بھی چلے اور ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے ورنہ تو خاندانی ادارہ میں اس کیسے وجود میں آئے گا فری سیکس میں تو خاندانی ادارہ وجود میں آئی نہیں سکتا تو شادی کا نکاح کا یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور یہ انسانوں کو سکھایا اب اس میں مرد اور عورت کیا بالکل برابر ہیں اس سے بڑی ہماقت کوئی نہیں اس لیے کہ کسی بھی ادارے کے دو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتے یہ موٹی بات ہے کہ اگر آپ کسی ایک محکمے کے دو ڈائریکٹر بنا دی بات غلط ہو جائے گی خراب ہو جائے گی ایک ڈائریکٹر منیجنگ ڈائریکٹر اسے دس ڈائریکٹر بنا دی جائے گا لیکن اوپر ایک ہوگا جنرل منیجر ایک ہوگا ڈپٹری منیجرز دس رکھ دی ہر ادارے میں اگر نظم قائم کرنا ہے تو ایک اوپر ٹاپ پر ہونا چاہیے لہذا جب ایک مرد اور ایک عورت مرد اور عورت انسان ہونے کے ناتے بلکل برابر ہیں ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے ایک ہی ماں کے رحم میں بھائی نے بھی پروش پائی ہے اور بہن نے بھی اس ادبار سے برابر ہیں شرف انسانیت میں نوع انسانی کی حصیت سے ہیمن ڈگنیٹی اور آنر لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر خاندان کے بریان رکھتے ہیں تو اب یہ برابر نہیں رہے جیسے انسان سب برابر ہیں لیکن چپڑاسی اور افسر برابر نہیں ہے اس کے کچھ اور اختیارات ہیں اس کے کچھ اور فرائز ہیں اس طریقے سے اس رشتے کے معاملے میں اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہی وجہ اس قدر تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے احکام قرآن میں دیے جارہا ہے اسی آئلی قوانین کے متعلق لیکن تمدن کی جر بنیاد یہ ہے یہاں سے خاندان بنتا ہے اور خاندانوں کے اجتماع کا نام معاشرہ ہے خاندان کا نظام اب ہمارا پاکستانی جو معاشرہ ہے اگر ہماری چودہ کروڑ تعداد ہے اس وقت سات افراد ایک خاندان کے اگر آپ شمار کر لیں تو آپ سمجھئے اتنے خاندان ہماری دنیا میں اس وقت موجود ہیں دو کروڑ خاندان ہیں ان خاندانوں پر مشتمل ہیں خاندان کا ادارہ مستحکم ہوگا معاشرہ مستحکم ہو جائے گا خاندان کے ادارے میں سلا ہوگی فلا ہوگی معاشرے میں سلا ہو فلا آئے گی وہاں فطور ہوگا فساد ہوگا بیچینی ہوگی ظلم ہوگا ناانصافی ہوگی وہاں کنفلکس ہوں گے میاں اور بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہوں گے تو اولاد کی تو جو ہے پھر وہاں تربیت صحیح نہیں ہو سکتی ان کی تربیت میں منفی چیزیں شامل ہو جائیں گے تو یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے بڑی تفصیل سے قرآن مجید میں احکام دیئے گئے ہیں آئلی قوانی ان میں جہاں تک یہ معاملات ہیں طلاق کا معاملہ ہے اس میں برابر نہیں شادی کرنے میں عورت کو بھی حق ہے وہ شادی سے انکار کر دیں جبر نہیں کیا جا سکتا ایک مرتبہ وہ نکاح میں آگئی ہے تو اب شوہر کا پلڑا بھاری ہے شوہر اسے طلاق دے سکتا ہے اگر ظلم کے ساتھ دے گا اللہ کے ہاں جواب نہیں کرے گا اور سپکٹ ہو جائے گے لیکن اختیار ہے وہ خود طلاق نہیں دے سکتی البتہ طلاق حاصل کر سکتی ہے خلا جسے ہم کہتے ہیں وہ عدالت کے ذریعے سے بڑوں کے ذریعے سے رشتداروں کے ذریعے سے خلا کرے لیکن طلاق دینے کا حق اس کو برابر نہیں ہے مرد کی طرح اسی طرح اگر ایک طلاق دی تھی مرد نے اور ابھی یہ عددت پوری نہیں ہوئی ہے اب وہ کہت تُنہے طلاق دے دی اب میں تیرے گھر میں بسنے کو تیار نہیں ہوں نہیں اختیار مرد کا ہے عددت کے اندر اندر تین مہینے کے اندر اندر وہ اس کو واپس لے سکتا ہے اس کو طلاق رجی کہتے ہیں یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ بہرحال خواتین کو اچھی نہیں لگتی اور آج کی دنیا میں تو جو یہ مرد و عورت کی مساوات کا سلسلہ ہے یہ شیطان کا سب سے بڑا فلسفہ اور معاشرے میں فساد اور دندگی پیدا کرنے کا اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اور اب جو کچھ نہیں صحیح اقدار ہماری ایشیا کے ممالک جو ہیں زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں ان میں خاندانی نظام کی جو بچی خوشی شکل رہ گئی ہے اس کو برباد کرنے کے لیے یہ قاہرہ کانفرنس اور بیڈنگ کانفرنس اس ایشیا کا گھیراؤ دونوں طرف سے مشرق سے اور مغرب سے کہ عورت کو آزاد کرو عورت کو اٹھاؤ امنسیپیشن کے نام پر آزادی کے نام پر اور مرد و عورت کی مساوات کے نام پر تاکہ خاندانی نظام ٹوٹ کر رہے جائے جیسے کہ ان کی ہاں ٹوٹ چکا ہے خاندانی نظام نے یہ کلنٹن صاحب نے کہا تھا اپنے سال نو کے کے میسج میں کہ انقریب ہماری قوم امریکن نیشن بہت جلد اس کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی بارل آوٹ آف ویڈ لاک وہ کسی شادی کے نکاح کے نتیجے میں کوئی وجود میں نہیں آئے زنا کے نتیجے میں وجود آئی بھی قوم ہوگی ون پیرنٹ فیملی رہ گئی ہے ماں ہی باپ ہے اور وہ ہی ماں ہے اور وہ دونوں وہ جانتے نہیں اب وہاں بڑی ایک مہم اٹھ رہی ہے کہ ہر انسان کا حق ہے جیسے معلوم ہو کہ میرا باپ کون ہے وہاں تو بہت سے لوگ پتہ ہیں باپ کون ہے میرا چاہ پتہ یہ تباہی ہے جو اس معاشرے پر آ چکی ہے اور ہمارے ہاں بھی لوگ اسی معاشرے کی نقالی پر چل رہے ہیں اور یہ نظریہ مسابات مرددن جو ہے یہ بہت ہی یوں سمجھئے کہ تابناک اور بہت اچھے الفاظ کے ساتھ سامنے آ رہا ہے البتہ اس کا دوسرا رخ بھی ہے اسلام نے عورت کو جو حقوق دیئے ہیں بدقسمتی سے ہم مسلمانوں نے وہ بھی ان کو نہیں دیئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہمارا ہانٹ کر رہا ہے ہمارا ہندوانا پس منظر ہندووں کے معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں نہ اس کی وراثت کے حق ہے نہ وہ بیوہ ہو جائے تو جینے کا حق تھا اس کو وہ تو پھر ستی ہو جانا چاہیے اس کو اس کے لئے تو زندگی کا حق بھی نہیں ہے وراثت تو بہت دور کی بات نہیں کوئی پروپرٹی کا کوئی سوال نہیں کسی طرح کی کوئی حیثیت نہیں کوئی لیگل انٹیٹی نہیں لیکن ہم مسلمان تو ہو گئے ہمارے آباؤ اجداد تربیت ہوئی نہیں لہذا ہمارے اوپر وہی تصورات ہیں عورت کو جو ہے پاؤں کی جوتی کی طرح سمجھنا یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان کے جائز حقوق بھی انہیں نہیں دیتے اس کے نتیجے میں ہم جو مغرب کا ہم پر حملہ ہے اس کو معصر کرنے میں گویا ہم مدد دے رہے ہیں اگر ہم اپنی خواتین کو وہ حقوق نہیں دیں گے اگر ان کے لئے جو اللہ نے جو مقرر کیا ہے وہ انہیں نہیں دیا جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ رد عمل میں پھر جو یہ نعرے ہیں اور بڑے خوشنما جو دعوت اٹھتی ہے وہ لازمان ان کے کھیج کر لے جائے گی تو اس طرح بھی خیال رکھی ہے اور ہمارے ہم دیندار گھرانوں میں خاص طور پر یہ بات ہوتی ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہے ان کی دل جوئی کتنی کرنی چاہیے حضور نے کیا فرمایا ہے خیرکم خیرکم لے اہلی وانا خیرم لے اہلی خیرم ملکم لے اہلی تم میں سے بہترین لوگ ہوئے اپنے گھر والوں کے لئے اچھے ہو بہترین لوگ ہوئے ان کے حقوق کا لحاظ ہو ان کے ساتھ سلوک ہو ان کے دل جوئی ہو ان کے حساسات کا بھی پاس کیا جائے البتہ جہاں شریعت کا دین کا معاملہ آ جائے سیدھی سیدھی بات یہ تلوار کی طرح آپ ننگے ہو جائیں اس وقت کہ یہ معاملہ دین کا ہے اس میں میں تمہاری کوئی ریایت نہیں کر سکتا ہاں میرے معاملات کے اندر جو بھی تم چاہو میں نرمی کروں گا یہ ہو سکتا ہے بس اس کو ذہن میں رکھئے یہ کڑوی گولی ہے اب درمیان کے الفاظ کو جدید جو ہمارے ہیں دانشور وہ لے لیتے ہیں اوپر کا نہیں دیکھتے برابری کہاں رہی شادی کرتے ہوئے برابری ہے عورت کہہ سکتی میں شادی نہیں کرتی شادی نہیں ہوگی فصل برابری ہے دونوں کی رضا مندی سے شادی ہوگی یہ برابری ہے لیکن جب ایک مرتبہ بیوی بن گئی اب برابر نہیں ہے اب یہ فلسفہ جا کر پوری طرح بیان ہوگا سورہ نساء میں الرجال و قوامون علی النساء یہ بات پھر وہاں آئے گی اس کی تمہید ہے یہ کہ یہ کڑوی گولی ذرا خواتین کے حلق سے اترنی شروع ہو جائے وَأَبْعُلَتُهُنَّ أَحْقُ بِرَدِّهِنَّ اور اسے طریقے سے وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةَ البتہ اللہ نے جو ذمہ داریاں عورت کے حوالے کی ہیں جس طرح کہ اس کے فرائز ہیں ویسے ہی اس کے حقوق بھی ہیں یہ ہے بجو بات کہی جاری لَهُنَّ مِسْلُّلَّذِهِ عَلَيْهِنَّ مِلْمَعْرُوف اور یہ دنیا کا وہ اصول ہے کہ ریسپونسیبیلٹیز ان پریولیجز دی گو ٹوگیدر کہیں آپ کا اگر ذمہ داری زیادہ تو حقوق اور اختیارات بھی زیادہ ہوں گے ذمہ داری بہت ڈال دی حقوق اور اختیارات اتنے ہیں نہیں آپ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے جہاں ذمہ داری کم ہوگی وہاں حقوق اور اختیارات بھی کم ہوں گے یہ دونوں چیزیں پروپورشنٹ چل بھی اب چلیے آگے مجھے اندشہ آئے کہ میں نے خاصا وقت اس میں لگا دیا اتلاق و مراتان تلاق دو مرتبہ ہے یعنی ایک شوہر کو دو مرتبہ تلاق دے کر اور رجوع کر لینے کا حق ہے ایک دفعہ تلاق دی اور عدد کے اندر رجوع کر لیا ٹھیک ہے پھر تلاق دی اور عدد کے اندر رجوع کر لیا ٹھیک ہے تیسری مرتبہ تلاق دی آپ رجوع نہیں کر سکتا اتلاق و مراتان دو مرتبہ ہو سکتا ہے اب اس کے بعد فیصلہ کرو یا تو روکو اس کو اپنے گھر میں تو وہ بھی نیکی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ تنگ کرنے کے لیے نہیں پریشان کرنے کے لیے نہیں یا رخصت کر دینا ہے اچھے بھلے طریقے سے بھلے مانسوں کی طرح خوبصورتی کے ساتھ روکو تو بھلائی کے لیے اور اگر رخصت کرنا ہے تو خوبصورت انداز میں اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ بھی واپس لو جو بھی تم نے انہیں مہر دیا تھا اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتی جب تم طلاق دے رہے ہو ہاں اگر عورت طلاق مانگے تو اسے اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑنا پڑے گا یہ دوسری بات ہے لیکن جب بر طلاق دے رہا ہے تو پھر وہ نہیں روک اس میں سے جو بھی کچھ دیا ہو یہاں تک کہ آیا ہے کہ اگرچہ تم نے ان کو احداؤنک انتارا سونے کے ڈھیر دیئے ہوں ان میں سے بھی کچھ نہیں لے سکتے واپس البتہ اگر وہ دونوں یہ سمجھیں کہ ہم حدود اللہ کو قائم نہیں لکھ سکیں گے مرات کیا ہے کہ فیملی لائف کے زمن میں جو اللہ نے احکام دیئے ہیں جو آداب ہیں جو ان کے مقاسد ہیں وہ ہمارے مابین اتنی معافقت مزاجی نہیں ہے کہ ہم ساتھ سل سکیں ایک عورت اگر یہ محسوس کرتی ہے پھر اگر اس کا یہ خیال ہے کہ یہ نہیں رکھ سکیں گے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر کہ جو کچھ دے بلا کر عورت فدیے میں اپنے آپ کو چھڑا لے یعنی کہہ کہ ٹھیک ہے تم نے مجھے دس لاکھ مہر دیا تھا میں پانچ لاکھ تمہیں واپس کرتی ہوں یا تم نے دس لاکھ کا میرا مہر رکھا تھا میں خلا مانگ رہی ہوں میں صرف پانچ لاکھ کا تم سے تقاضہ کرتی ہوں اسے اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑنا ہوگا یہ فدیہ ہے تلکہ حدود اللہ ہے فلا تعتدوہا یہ اللہ کے حدود ہیں ان سے تجاوز مت کرو دیکھئے روزے وغیرہ کے ذمع میں فلا تقربوہا اور یہاں فلا تعتدوہا اس لیے کہ یہاں بڑے دھڑلے سے آدمی جو ہیں وہ ان حدود کو پامال کر جاتے ہیں قانون یہی رہ جاتا ہے روح اس کی ختم ہو جاتی ہے وَمَنْ يَتْعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ اور جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم لوگ ہیں فَإِنْ تَلَّقَهَا اب اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی اطلاق و مرتان تو ہوت فکر اس کے بارے میں سارے احکام آگئے لیکن اب اگر دے دی مراجت تیسری مرتبہ فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ مَا دِحَتْ تَعْتَنِ کہا زوجن غیرہ تو اب وہ اس کے لئے جائز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے شادی نہ کرے اس کو حلالہ کہتے ہیں لیکن یہ حلالہ کروانا یا کرنا اور کسی کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا تم شادی کر لو پھر اطلاق دے دینا اس پر لانت فرمائی ہے حضور نے لانت فرمائی ہے اور ہمارے ہاں علم میں آتی ہے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ بہت سے علماء نے اس کو دھندہ بنا رکھا ہے حلالہ مولوی مشہور ہیں مختلف شہروں کے اندر فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَادِتْ مِنْ بَادُ حَتَّا تَنْكِ حَزَوْدٍ غیرہ فَإِنْ تَلَّقَهَا پھر اگر وہ بھی دوسرے شادی کی دوسری جگہ پر اس عورت نے اس شوہر سے بھی نہیں بنی اس نے بھی طرح دے دی فَلَا جُنَا عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا ان دونوں پر کہ وہ رجوع کر لے پہلے سابق شوہر سے شادی کر لے یعنی عورت کو شاید عقل آگئی ہو کوئی اسی کی زیادتی تھی کہ پہلے شوہر کے ہاں بس نہیں سکی اب دوسری مرتبہ بگر تجربہ ہو گیا تو اس کے کان ہو گیا کہ کوئی غلطی میری ہی ہے اب شاید دوبارہ وہ اپنے شوہر کی طرف سابقہ شوہر کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے اِنْ زَلْنَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ اگر ان کو یہ یقین ہو کہ وہ اللہ کے حدود کی پاسداری کر سکے گی اللہ کے حدود جو ہیں احکام شریعت ان کو بہرحال پدنے نظر رکھنا ہے اور فائق رکھنا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اور یہ تو حدود ہیں اللہ کے جن کو وہ واضح کر رہا ہے کھول کھول کر بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لئے کہ جو علم حاصل کرنا چاہیں ترجمہ یہ ہوتا ہے عام طور پر جنہیں علم حاصل ہے اصل میں کسی وقت فیل کو طلب فیل کے معنی میں استعمال کیا جاتا عربی زبان میں یعلمون جو جاننا چاہیں جن کی عدد طلب ہے ان کی وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاح فَبَلَغْنَا عَجَلَهُنَّ تو جب تم لوگوں اپنی بیویوں کو طلاق دو اور پھر وہ اپنی عدد پوری کر لیں فَحَمْسَكُوْنَا بِمَعْرُوفِنَ اَوْسَرْ لِهُونَا بِمَعْرُوفِنَ تو اب چاہو تو روکو انہیں لیکن معروف طریقے سے اور چاہو تو انہیں رخصت کر دو وہ بھی اچھے طریقے پر وَلَا تُمْسَكُوْنَا وِرَادَا لِتَا تَدُو اور دیکھو ایسا نہ کرو کہ تم لوگوں انہیں تنگ کرنے کے لیے اچھا ذرا اس کے میں اور خبر لوں گا رجوع کر کے ذرا اگر تو طلاق ہو گئی تو آزاد ہو جائے گی غصہ اتنا چھڑا گوا ہے کہ ابھی وہ غصہ ٹھندا نہیں ہوا ہے رجوع کر رہا ہے اس لیے کہ اسے اور پریشان کرو اسے اور تکلیفیں پہنچاؤ تو اب یہ کیا ہوا قانون تو اجازت دے رہا ہے لیکن تم نے قانون کا مذاق اڑھایا تم نے اللہ کی دیو اس اجازت کا ناچائز استعمال کیا ہاں اگر بسانے کا واقع ارادہ ہو گیا ہے تو ضرور تم رجوع کر لو رجوع کا حق تمہیں ہے لیکن اگر یہ نہیں ہے پریشان کرنا ہے فَلَا تُمْسَكُوْهُنَّا وَلَا تُمْسَكُوْهُنَّا ذِرَارًا لِتَعْتَدُوا زِدَّمْ زِدَّا ان پر زیادتی کرنے کے لیے ستانے کے لیے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَالِكَ فَغَدْ ظُلَمَ نَفْسَهُ اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم دھایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ حُزُوَا اور دیکھو اللہ کی آیات کو مذاق اور کھیل نہ بنا لو ٹھٹھا نہ بنا لو یہ اچھتا جان لیجئے لَوْا اِسْ لَوْا and there can be لَوْا which has no flaw flawless law is impossible اس لیے تقوی اللہ کا خوف حق اللہ پر بار بار ورنہ تم اللہ کی شریعت کا تواشہ بنا دو گے اٹھٹھا بنا دو وَلَا تَتَّخُذُوا آیَاتِ اللَّهِ حُزُوَا وَذْكُرُونَ عِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُم یاد کرو ذکر کرو شعور کرو اللہ کی انعامات کا جو تم پر ہوئے ہیں وَمَا عَنْزَلَ عَلَيْكُمِنَ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَتِ اور جو اس نے نازل فرما دی ہے تم پر اپنی کتاب اپنی شریعت اور حکمت یائِذُكُمْ بِهِ اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے سیدھا راستہ بتا رہا ہے وَالْتَغُوا اللَّهِ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو وَالَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمِ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا حقیقی حقیقی علم حاصل ہے اور جب تم عورتوں کو اپنی عورتوں کو اطلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو مت آڑے آؤ اس میں کہ وہ عورتیں پھر نکاح کر لیں اپنے سابق ازواج سے اِذَا تَرَاضَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوف جبکہ وہ آپس میں رضا مند ہو جائیں بھلے طریقے پر یعنی اگر طلاق مغلص نہیں ہے دیکھیں ایک طلاق ہوتی ہے بائین پہلی طلاق دوسری طلاق یہ جب تک عدت ختم نہیں ہوئی طلاق رجی کہلاتی ہے جس کے دوران شوہر کو مجھو کرنے کا حق ہے عدت پوری ہو گئی اب یہ بائین ہو گئی اب شوہر اور بیوی کا راستہ جو رشتہ ہے ٹوٹ گیا اب اگر نکاح ہوگا تو دوبارہ ہوگا اس میں عورت کی مرضی کو دخل ہے عدت کے اندر اندر عورت کی مرضی کو دخل نہیں ہے لیکن عدت کے بعد اب عورت کو اختیار ہے اب تو نکاح ثانی ہوگا سوائے طلاق مغلص کے تیسری طلاق اگر ہو گئی ہے تو پھر جب تک اس کا نکاح کسی اور سے نہ ہو جائے وہ بھی طلاق دے دے تو ان کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا گویا کہ یہ دو طلاقوں کے بعد اگر پھر یہ لوگ جبکہ طلاق بائین ہو چکی ہو وہی عورت وہی مرد پھر نکاح کرنا چاہیں تو اب تم آڑے مت آؤ ہوتا کیا ہے عورت کے بھائی ہیں اب انہیں غصہ چڑھا ہوا اس بدماش نے یہ یہ کچھ کیا تھا اس نے تمہیں ایسے ایسے ستایا تھا اس نے یہ کیا تھا اب تمہیں ہمشادی نہیں کرنے دیں گے اس کے ساتھ نہیں یہ کام تمہارا نہیں ہے اگر وہ اذا ترادو بینہم اگر وہ باہم راضی ہو جائیں تو تم اب ان کے آڑے مت آؤ دل معروف ذالکہ یو عزو بہی من کانا منکم یو منو باللہ والیوم الاخر یہ وہ چیزیں ہیں ان کو جو واقعیتاً ایمان لکھتے ہیں اللہ پر اور یوم الاخر پر ان کے در ایمان ہی نہیں ہے ان کے لیے یہ سارا بہنس کے آگے بین بجائے جاؤ کیا حاصل ہے وہ تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا ذالکہ یو عزو بہی من کانا منکم یو منو باللہ والیوم الاخر ذالکم از کانکم و اثر یہ طریقے جو ہیں تمہارے لیے زیادہ پاک ہیں زیادہ امدہ ہیں واللہ یعلمو انتو اللہ تعلمون اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اپنی عقل کو مقدم نہ رکھو یہ اللہ کا علم ہے اسی نے عورت کو بنایا اسی نے مرد کو بنایا اسے مرد بھی عزیز ہے عورت بھی عزیز ہے ان خلق ایال اللہ حضور نے فرمایا تمام مخلوق اللہ کے قلبے کے معنید ہیں اللہ کو تو اپنا ہر انسان مرد ہو یا عورت ہو محموم ہے پسندیدہ ہے اس کی تخلیق ہے اس کا شاہکار ہے لیکن یہ کہ وہ جانتا ہے کہ عورت کے کیا حقوق ہونے چاہیئے مرد کے چاہولے چاہیئے لہذا اور والداؤں کے لیے ماں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دو سال دودھ پلائیں پورا یہ خاص طور پر یہاں تذکرہ ہو رہا ہے جب طلاق کا مسئلہ ہو اب طلاق ہو گئی شہر تو اولادہ ہو گیا شہر کہتا ہے بھئی بچہ تو میرا ہے قانونا تو اولاد شہر کی ہوتی ہے لیکن تم اسے دودھ پلاؤ تو دو سال تک وہ عورت انکار نہیں کر سکتی دودھ پلائے گی لمن اراد ان یتم الرضاہ جو شخص چاہے کہ یہ رضاہ پوری کروائے اپنی سابقہ متعلقہ بیوی سے وعلی المولود لہو رزقہنہ وکسوتہنہ بالمعروف لیکن اس عرصے کے لیے جس کی وہ اولاد ہے یعنی شہر جو سابق ہے اس کے ذمہ ہے اس کا رزق اور اس کا لباس جسے ہم نان نفقہ کہتے ہیں دو سال اگر اس نے دودھ پلانا ہے اس ماں نے متعلقہ ماں نے اپنے طلاق دینے والے شہر کی بیٹے کو یا بیٹی کو تو اب اس عرصے کے دوران اس کا نان نفقہ اس کے ذمہ ہے باپ کے ذمہ ہے بالمعروف بڑے طریقے سے یعنی یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہے وہ تو کروڑ پتی لیکن اب وہ اس کو بیوی کو متعلقہ کو وہ دینا چاہے نان نفقہ اپنی خانماؤں کی طرح کا نہیں وہ بہنا چاہیے معروف طریقے پر لا تکلف نفس اللہ مسعہا کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی وسط کے مطابق لا تدار را والدتن بے ولدہا نہ تو تکلیف پہنچائی جائے والدہ کو اپنے بچے کی وجہ سے ولا مولودن لہو بے ولدہی نہ جس کا وہ اولاد ہے جس کا وہ بیٹا یا بیٹی ہے نہیں باپ نہ اس کو تکلیف پہنچائی جائے کوئی لا ضررہ ولا ضرارہ حضور کی حدیث ہے دونوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے وَعَلَى الْوَارِسِ مِثْلُ ذَالِق اب فرض کیجئے وہ شخص جو تھا طلاق دینے والا وہ تو مر گیا تو وارث کے ذمہ اس کا جو وارث ہے اس کے ذمہ نان نفقہ رہے گا اس کے اپنے مرہوم والد کی اگر اولاد اس کی کسی متعلقہ بیوی کے پاس ہے دو سال تک دودھ پلانے کے لئے فَإِنْ عَرَادَا فِسَالَن اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں جو ہیں کہے کہ سب میں تو دودھ نہیں پلاتی یا یہ کہ وہ شوہر چاہے اَنْ تَرَاضِم مِنْهُمَا دونوں راضی ہو جائیں کہ میں دودھ نہیں پلواتی آپ دودھ چھوڑوا دیجئے وَتَشَاورِن آپس میں رضا مندی اور مشورس سے فَلَا جُنَا عَلَيْهِمَا اس میں بھی کوئی حرج نہیں اگر دودھ چھوڑوانا چاہے وہ کسی اور سے دودھ پلوانا چاہتے ہیں کوئی دایا رکھ لی ہے اس سے دودھ پلوانا چاہتا ہے ٹھیک لیکن ہونا چاہیے جبر نہ ہو ماں پر جبر نہ ہو اَنْ تَرَاضِم مِنْهُمَا دونوں کی رضا مندی سے وَتَشَاورِن اور مشورس سے فَلَا جُنَا عَلَيْهِمَا تو پھر ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے اِذَا سَلَّمْ تُم مَا آتَیتُم بِالْمَعْرُوف جب کہ تم اس کی ماں کو وہ سب کچھ دے دو جس کا کہ تم نے اسے وعدہ کیا تھا یہ نہ ہو کہ نان نفتے کو بچانے کے لیے اب تم کہو درمیان میں کہ چھوڑو جی مجھے تو سستی عورت مل رہی ہے دودھ پلا سکتی ہے نہیں جی کونسا وَإِنْ عَلَقْ لُمْ أَنْتَسْتَرْزِوْا اَدَادَكُمْ فَلَا جُنَا عَلَيْكُمْ اگر تم چاہو کسی اور سے اب دودھ پلوانا لضاعت کروانا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں فَلَا جُنَا عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَیْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ جبکہ ان کی ماں اس کی ماں کو تم دے چکو جو کچھ کے تم نے طے کیا تھا معروف اور بھلے طریقے پر وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْبَلُونَ بَصِيرٍ اور جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے وَاللَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَضَلُونَ اَسْوَاجًا اور وہ کہ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں یَتَرَبْسْنَا بِأَنفُسِهِنَّا اب یہ عدت جو تھی ایک تھی طلاق کی عدت وہ تین مہواریاں آ جانا تین مہینے تاندازن اور ایک ہے جو فوت ہو گیا اور بیوہ کی عدت کیا ہے وَاللَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ جو تم میں سے وفات دے دیے جائیں مِنْكُمْ تم میں سے وَيَضَرُونَ اَسْوَاجًا پیشے بیویاں چھوڑ گئے ہیں يَتَرَبْسْنَا بِأَنفُسِهِنَّا اَرْبَاقَ عَشْهُرٍ وَعَشْرًا وہ روکے رکھیں اپنے نفسوں کو چار مہینے اور دس دن چار مہینے دس دن تک ایک جو بیوہ عورت ہے وہ کوئی اور نکاح نہیں کر سکتی ہے چار مہینے دس دن فَإِذَا بَلَغْنَا عَجَلَهُنَّا اور جب وہ اپنی اس مدت تک پہنچ جائیں یعنی پوری ہو گئی مدت عدت کی فَلَاجْنَا عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّا تو اب تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے میں جو وہ اپنے بارے میں کریں اب وہ آزاد ہے نکاح کر سکتی ہے اب تم روکنا چاہو ہماری ناک کٹ جائے گی یہ بیوہ بیٹھ نہیں سکی اس سے رہا نہیں گیا نہیں غلط بات تمہارا کوئی اختیار نہیں لَاجُنَا عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِنَّ بِالْمَعْرُوفِ دیکھ طریقے سے بھلے طریقے سے شریعت کے مطابق قبائد شریعت کے مطابق تو تمہارا اختیار نہیں ہے کہ روکو وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے وَلَا جُنَا عَلَيْكُمْ فِي بَا أَخْوَسْتُمْ بِهِ مِنْ خِدْبَتِ النِّسَائِ وَا أَقْلَنْتُمْ فِي أَلْفُسِكُمْ اب یہ انہی بیواؤں کا ذکر ہو رہا ہے تم پر کوئی حرد نہیں ہے جو تم اشارے میں کوئی بات اور پیغام دینا چاہو کسی بیوہ کو اشارے کنائے میں لیکن یہ کہ اس میں عددت کے دوران نکاح تو نہیں ہو سکتا ہشارے کنائے میں یہ کچھ بات کہی جا سکتی ہے کہ مجھے دل چسپی ہے شاید میں کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے اَوَا اَقْلَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو تو اللہ کو کوئی اعتراض نہیں اس میں یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی علم اللہ ہو اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ اللہ کے علم میں ہے تمہیں ان کا خیال تو آئے گئی آخر یہ عورت تھی بیوہ ہو گئی ہے اب میں اس سے شادی کر سکتا ہوں آپ کو رغبت ہے اس کی طرف نکاح کی تو آپ کوئی دل آدمی سوچیں میرے دل میں خیال آ رہا ہے بیوہ کے بارے میں میں تو گناہگار ہو گیا میرا دل گناہگار ہو گیا نہیں یہ قانون فطرت ہے اَلَيَمْ اللَّهُ اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ اللہ کے علم میں ہے ان کا خیال تو تمہیں آئے گئی بات پکی ہو جائے سرًا اِلَّا اَن تَقُولُ قَوْلًا مَعْرُوفًا سواء اس کے کہ کوئی معروف بات کہہ دی جائے جس سے انہیں اشارہ بھی جائے بس وَلَا تَعْزِمُ اُغْدَتَ النِّقَاحِ حَتَّا يَبْلُغَ الْكِتَابُ عَجَلَة اور مت باندھو گراہ نکاح کی جب تک کہ قانون شریعت اپنی مدد پوری نہ کر لے یعنی عدد جب تک پوری نہ ہو جائے اب یہاں دیکھئے حَتَّا يَبْلُغَ الْكِتَابُ کتاب سے مراد شریعت قانون شریعت کتاب سے مراد یہاں کیا ہے جو بھی قانون آ چکا ہے کتاب کے اندر چار مہینے دس دن کے بعد نکاح اس سے پہلے نہیں ہوگا وَالَمُوا أَنَّ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا فِيَنْفُسِكُمْ فَحْزَرُوهِ اور جان لو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے پس اس سے ڈرو اس کی پکڑ سے بچو وَالَمُوا أَنَّ اللَّهِ غَفُورُ الْحَلِيمُ اور یہ بھی جان لو اللہ غفور بھی ہے مخشنے والا بھی ہے وہ خطا ہو گئی ہے استغفار کرو توبہ کرو اللہ معاف فرمائے گا اور حلیم ہے وہ فوراں نہیں پکڑتا بلکہ دھیل دیتا ہے محلت دیتا ہے اگر چاہو تو تم توبہ کر لو لَا جُنَا حَلَيْكُمْ اِنْتَلَقْتُمُ الْنِسَاءَ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسی بیویوں کو طلاق دے دو کہ جن کو نہ تو تم نے اب تک چھوا ہو اور نہ ان کے لئے محر مقرر کیا ہو یہ ہو جاتا تھا نکاح جو ہے بچپن میں بھی کر دیے جاتے تھے لیکن ابھی کوئی نعبت نہیں آئی ہے نکاح تو ہو گئے لیکن نہ کوئی محر مقرر ہوا ہے نہ کوئی ان کی مناقات ہوئی ہے تو اگر ایسا کرو گے تو تم طلاق دے سکتے ہو وَمَتْتِعُوهُنَّ لیکن شرافت کا تقادہ یہ ہے کہ جو لڑکی تم سے منصوب رہی ہے اب اگر وہ رشتہ توڑ رہے ہو تو اسے کچھ دے دلا کر اسے کچھ نہ کچھ مطاع کچھ سامان دنیا بھی دے کر مَتْتِعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِي قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ جو وسط والا ہے جس کو کشائش حاصل ہے خنی ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اور جو تندست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق مطام بالمعروف اور یہ ساز و سامان دینا جو ہے یہ بھی بھلے انداز میں ہو ایسا نہ ہو جو خیرات دی جا رہی ہو حقاً عَلَى الْمُوسِنِين یہ حق ہے موسِنِين پر یہ سمجھے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئیت کردہ یہ ذمہ داری ہے وَإِن تَلَّقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ اور اگر دوسری شکر یہ ہے کہ تم نے طلاق دی ایسی بیوی کو جس کو تم نے چھوا تو نہیں ہے لیکن محر مقرر ہو چکا تھا فَنِصْفُ مَا فَرَسْتُمْ تو اب آدھا بہر جو ہے جو تم نے فرض کیا تھا جو تیہ کیا تھا اس کا آدھا تو تمہیں دینا ہی دینا ہے اِلَّا يَعْفُونَ اِلَّا یہ کہ وہ معاف کر دیں ہمیں آدھا بھی نہیں چاہیے یا چلی ہمیں چوتھائی دے دیجئے یا وہ اس کے اندر جو ہے سخاوت سے کام لے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے گرا تو برد کے ہاتھ میں وہ کھول سکتا ہے عورت طلاق دے نہیں سکتی لہذا کیوں نہ ایسا کرو کہ تم پورا ہی محر دے دو فرمایا اگر تم درگزر کرو اور زیادہ دو اقرب لتقوی یہ تقوی سے قریب تر ہے وَلَا تَنْسَبُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ اپنے مابین احسان کرنا مت بھولو اور اپنے مابین جو فضیلت اللہ نے تمہیں دی ہے عورتوں پر اس کو مت بھولو تمہارا پھر ایٹیچیون بھی ایسا ہونا چاہیے کہ تم اپنے بڑے ہونے کے حساب سے ان کے ساتھ نرمی کرو ان کو زیادہ دو ان کو جتنا بھی محر مقرر کیا تھا اس سے بھی زیادہ دے دلا کے نقصت کرو قانون میں تو صرف محر ہوگا البتہ قانون یہی ہے کہ اگر انہیں چھوا نہیں ہے مقاربت نہیں ہوئی ہے لیکن یہ کہ محر مقرر ہو چکا تھا تو آدھا محر تو لازمان دینا ہے آدھا بھی یہ چھوڑ سکتی ہے عورت لیکن تمہارے لئے بہتر ہے کہ تم پورا دو یا عورت زیادہ دو ان اللہ بما تعملون بصیر یقینا جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے حافظوا على الصلاوات والصلاة المستع محافظت کرو پوری طرح چوکس ہو کر چوکرنے ہو کر تمام نمازوں کی اور خاص طور پر صلاة مستع کی یعنی بار بار جو آ رہا ہے جان لو اللہ جانتا ہے جان لو اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے اللہ کی نگاہ میں ہے جو کچھ تم کر رہے وہ اللہ باقمر ہے یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ کی یاد ذہن میں برقرار رکھنے کے لیے تمہیں نماز دی گئی ہے پنج وقتہ تم حاضر ہو دنیا کے کاروبار سے نکلو اور آ کر پھر اہد اللہ سے اپنا جو ہے یہ جو حفیظ کا ایک شیر ہے آؤ سجدے میں گریں لوہ جبی تازہ کریں سرکشی نے کر دیئے دھنلے نقوش بندگی آؤ سجدے میں گریں لوہ جبی تازہ کریں یہاں پر جو ہمارا بندگی کا نقش تھا سرکشی کی وجہ سے وہ دھنلے ہو گئے ہیں سرکشی نے کر دیئے دھنلے نقوش بندگی آؤ سجدے میں گریں لوہ جبی تازہ کریں کہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اہد کیا ہے یاک نعبد و یاک نستعیم اسے پھر تازہ کریں حافظو على الصلاوات والصلاة المصطح صلاة المصطح کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں لیکن عام طور پر اس سے مراد عصر کی نماز لی گئی ہے دن میں دو نمازیں اس سے پہلے ہیں فجر ہے زہر ہے دو پھر بعد میں ہیں مغرب ہے عشاء ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے پورے عدم کے ساتھ یعنی ایک تو رکوع ہے جس میں جھکنا ہے سجدہ ہے جھکنے کی انتہا ہے قیام بھی قنوط کے ساتھ ہو معلوم ہو کہ ایک بندہ اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں بھی معلوم ہو کہ توازو ہے اجز ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا وَرُقْبَانًا اور اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو چاہے پیادہ چلتے ہوئے سفر کرتے ہوئے دشمن پیچھا کر رہا ہے آپ کہیں جا رہے ہیں تو چاہے اب رکیں گے نماز پڑھیں گے تو وہ تعاقب میں قریب آ جائے گا تو رجالن چلتے ہوئے یا کہیں جلدی جانا ہے اور وہاں پر ابھی فوری طور پر حملہ کرنا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جنگ کی حالت میں یہ ریائتیں ہیں چلتے ہوئے اور رکبانہ یا سوار ہونے کی حالت میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے فَإِذَا عَمِنْتُمْ لیکن پھر جب امن میں ہو جاؤ فَسْقُرُ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ پھر اللہ کو یاد کرو جیسے کہ تمہیں اس نے سکھایا ہے کس نے سکھایا ہے محمد الرسول اللہ نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا ہوں وہ ہے اللہ کا سکھایا ہوا اس لیے کہ یہ بھی ثابت ہے روایات سے کہ حضرت جبرائیل نے آ کر حضور کو نماز پڑھائی ہے دو دن پڑھائی ہے ایک دن پانچوں نمازیں اول وقت میں پڑھائیں دوسرے دن پانچوں نمازیں آخری وقت میں پڑھائیں اور بتا دیا کہ ان نمازوں کا وقت ان اوقات کے دوران ہے تو معلم جو ہیں حضور کے نماز کے معاملے میں حضرت جبرائیل ہے اور اب حضور جو ہیں پوری امت کے لیے معلم ہے فَإِذَا عَمِنْتُمْ فَاسْقُرُ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَعَلَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ عَسْوَاجًا تو ان کی بیویوں کے لیے وسیعت لازمان اپنی بیویوں کے لیے وسیعت لازمان کریں ایک سال تک کے لیے نانفقے کی اور بغیر اس کے کہ انہیں گھروں سے نکالا جائے اب یوں سمجھ یہ اس کو ایک شخص فوت ہوا ہے چار بیویاں ہیں ایک کے ہاں اولاد تھی بیٹا تو اسی کا ہے باقی تین تو اس کی جو ہیں سوتے لیمائے ہیں ایک ماں کو تو وہ اپنی ماں سمجھ کر اس کی خدمت کرے گا باقی تین کو لائیبیلٹی سمجھے گا تو فرمایا ایسا نہ ہو کہ فوراں نکال دو کہ جاؤ اپنا راستہ لو جس سے تمہاری شادی تھی وہ گیا ایک سال کے لیے انہیں گھر سے نہ نکالا جائے اور ان کا نانفقہ دیا جائے لیکن یہ بھی اصل میں تھا وسیعت کا جب یہ قانون آئے گا وراست کا تو اس سے پہلے پہلے کے لیے جیسے کہ والدین کے لیے کہا گیا تھا وسیعت کرو ایسے بیویوں کے لیے بھی کرو جب ان کا حق آ گیا اس لیے کہ شہر مر گیا ہے تو بیوی کا حق ہے اس کی وراست میں بیوی مر گئی ہے شہر کا حق ہے اس کی وراست میں تو وہ تو وراست کے اندر حق معین ہو گیا تو اب یہ وسیعت کی ضرورت نہیں اور اسی طرح ایک سال کا نفقہ نہیں ہے اب نفقہ جو ہے وہ صرف عدت کے دوران کا ہے جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن اگر وہ خود نکل جائے دائے بات ہے کہ عدت ہوتی چار مہینے دس دن اب تم سال بر روکو گے تو نہیں ان کو اگر وہ شادی کر کے کہیں اور جا کے بستا چاہے تو تم پر کوئی الزاب نہیں آئے گا جو کچھ وہ کرتی ہیں اپنی جانوں کے بارے میں انہیں معروف ہو بھلے طریقے پر معروف طریقے پر واللہ عزیز الحکیم اور یقینا اللہ تعالی زبردست ہے حکمت والا ولی المطلقات مطاعن بالمعروف اسی طرح متلقات کے لیے بھی ساز و سامان زندگی کی ضروریات ہے معروف طریقے پر حقاً ان المتقین لیکن یہ ہے عدت کے وقت تک کے لیے اسی معاملے میں شہبانوں کیس میں ایک جو فیصلہ دیا تھا یہ کلکیٹا ہائی کورٹ نے اس پر پھر ہندوستان میں ایجیٹیشن ہوا اس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کوئی مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اب وہ بیوی اگر تو دوسری شادی کر لے تب تو بات دوسری ہے ورنہ جب تک زندہ رہے گی اس طلاق دینے والے پر اس کا نان نفقہ جو ہے رہے گا پوری زندگی تک اس پر مسلمانوں نے کہا بھارت کے مسلمانوں نے یہ ہماری شریعت میں دخلت دا دی شریعت نے صرف عدت تک کا حق رکھا ہے متلقہ کے لیے تو مزاری زندگی کہاں سے لا رہا ہے پھر وہ فساد ہوا پھر بہت سے لوگوں نے جانے دیں پھر جو ہے ایجیٹیشن ہوا لیکن پھر راجیب گاندی کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور پھر قانور بنا دیا گیا بھارت میں کہ کوئی عدالت ہندوستان کی انکلوڈنگ سپریم کورڈ آف انڈیا مسلمانوں کے آئلی قوانین میں دخل نہیں دے سکتی میں سلام کیا کرتا ہوں مسلمان آنے بھارت کو ہمارے ہاں ایک فوجی ڈکٹیٹر نے آئلی قوانین بنائے جنہیں سنیوں نے شیعوں نے اہلِ حدیث نے بریلویوں نے دیوبندیوں نے اور جماعت اسلامی کی ٹوپ کی قیادت سب نے یہ کہا کہ یہ غلط قوانین ہیں اور وہ آج تک چل رہے ہیں ایک اور ملیٹری عامر جارہ برس تک یہاں پر لمن الملک اليوم میرے لئے ہے بادشاہی میں ہوں مقدرِ عالی مقدرِ قادرِ مطلق یہ کہتا ہوا چلا گیا اور اس قوانین کو جنگ اتو برقرار رکھا ہے اسی پر میں نے شورہ سے استفادیا تھا ان کے لیکن مسلمانوں نے وہاں پر یہ بات بھی نہیں ہولے دی کہ جب قرآن شریعت کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ مطلقہ کو عدد تک کے لئے دان نفقہ ہے تو ساری زندگی کا کوئی عاملہ نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ تبارے لئے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کاملو اور سمجھو اب جو دو رکو اگلے آ رہے ہیں یہ بڑے اہم ہیں اس اعتبار سے کہ یہ تاریخِ بنی اسرائیل کا غزوہِ بدر ہے جس کا تذکرہ ہوگا میں ایک بات آپ کو بنی اسرائیل کی تاریخ کی بتا چکا ہوں کہ جب حضرتِ موسیٰ کے انتقال کے بعد یوشا ابن نون کی سرکردگی میں انہوں نے جہاد کیا قتال کیا تو فلسطین فتح ہو گیا لیکن انہوں نے چھوٹی چھوٹی حکومتیں بارہ بنا لی اور آپس میں لڑتے بھی رہے لیکن تین سو برس کے بعد پھر صورتحال پیدا ہوئی وہ واقعہ ہوگا جو آپ سامنے آ رہا ہے کہ جب ان کے اوپر دنیا تنگ ہو گئی آج پاس کے جو کافر اور مشرک لوگ تھے انہوں نے انہیں دبا لیا بہت سو کو ان کے گھروں سے ان کے ملکوں سے نکال دیا تو پھر تنگ آ کر انہوں نے کہا اس وقت کے نبی سے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا دیجئے سپہ سالار بنا دیجئے اب اب اللہ قرآن میں جنگ کریں گے تو وہ جو جنگ ہوئی ہے تعلوت اور جعلوت کی اس جنگ کے بعد سے خلافتِ راشدہ شروع ہوئی ہے دورِ بنی اسرائیل کی گویا کہ خلافتِ راشدہ دورِ بنی اسرائیل کی تین سو برس بعد آئی ہے ان کے رسول کے انتقال کے جنگکہ خلافتِ راشدہ اس امتِ مسلمہ کی متصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ اس لیے کہ صحابہ نے جانے دی خون دیا قربانیہ دی اور اس کے نتیجے میں حضور کی زندگی ہی مدین غالب ہو گئی اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو ظاہر بات ہے اس کے بعد آپ کے انتقال کے بعد خلافت کا دور شروع ہو گیا لیکن وہاں یہ سارے سال تین سو برس گزرے ہیں اس کے بعد ان کا دور خلافت آیا ہے اور اس میں بھی تین خلافتیں ہیں کہ جو متفق علیہ ہیں ویسے وہاں تو وہ لبوتیں ہیں تعلوت علیہ السلام دعود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام چوتھی خلافت پر آ کر تقسیم ہو گئی ہے جیسے حضرت علی کے زمانے میں چوتھی خلافت میں عالم اسلام جو ہے دار اسلام منقسم ہو گیا کہ مصر اور شام نے حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا اسی طرح حضرت سلیمان کے دو بیٹوں میں پھر ان کی مملکت تقسیم ہو گئی ایک اسرائیل اور ایک یہودہ یہ دو ریاستے موجود میں ہیں جیوڈی بارال یہ جو واقعہ تھا کہ جس کے بعد خلافت راشدہ شروع ہو رہی ہے اسلام کا غلبہ شروع ہو رہا ہے حضرت موسیٰ کی تاریخ میں وہ ہے تعلوت اور جعلوت کی جنگ اس کے لیے اب یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے اور یہ بھی ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے صحابہ اکرام کو اب یہی مرحلہ تمہیں درپیش ہے غزوہ بدر آیا چاہتا ہے آئینہ تمہیں پہلے سے بتایا جا رہا ہے کیا تم لوگوں نے غور نہیں کیا کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر جو نکل گئے اپنے گھروں سے وہم علوف جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے حضر الموت موت تھے درکی وجہ سے یعنی جب کفار اور مشتقین نے غلبہ کر لیا ان پر اور بہت سے ملکوں سے یہ بھاگے اپنے ملک چھوڑ کر فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُو تو اللہ نے ان سے کہا کہ بڑھ جاؤ ثُمْ مَاحِيَاهُمْ پھر انہیں زندہ کیا یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے مراد کے فی الواقعی عمل ہوا ہو اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے جیسے قوم مر جاتی ہے لیکن پھر اس کا رشت سانیہ ہو جاتی ہے پھر اللہ نے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیا یعنی یہاں پر مرنا اور احیاء جو ہے وہ مانوی ہو روحانی ہو اخلاقی ہو وہ بالفعل جسد ہی نہ ہو لیکن اللہ کے اختیار سے باہر نہیں اس کی قدرت میں ہے سب کو مار کر بھی دوبارہ جلا سکتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّا أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَا يَقِينًا اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بڑا فضل کرتا ہے لیکن اکثر لوگ جو ہیں شکر نہیں کرتے ناقدری کرتے ہیں اللہ کے احسانات کی لیکن اب وہ غزوہِ بدر جو ہے ان کا سابقہ امت مسلمہ کا اس کا حال بیان کرنے سے پہلے مسلمانوں سے گفتگو ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہے تو ساری ان کے لیے ان کی ہدایت کے لیے تاریخ بیان کرنا قرآن کا مقصد نہیں ہے تاریخ کی کتاب نہیں ہے یہ تو جو بھی جو پروسس آف ریولیوشن چل رہا تھا جو جد و جہد تھی جو تحریک تھی محمد الرسول اللہ کی جس جس مرحلے میں سے وہ تحریک گدر رہی ہے اسی مرحلے کی مناسبت سے سابقہ تاریخ سے بھی واقعات نائے جا رہے ہیں اور اسی کی مناسبت سے جو بھی وقتی آکام ہیں وہ دیے جا رہے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِي لِلَّهِ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيُنْ عَلِيمُ اور جن کرو اللہ کے راستے میں اور جان لو اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے مَنْ ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَقْعَافًا كَسِيرًا کون ہے وہ شخص کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے یہ انفاق جب کیا جاتا ہے خالص اللہ کے دین کے لئے تو اللہ کہتا ہے یہ میرے ذمہ قرض ہے دین میرا ہے تم میرے دین کو غالب کرنا چاہتے ہو میری حکومت قائم کرنا چاہتے ہو تو جو کچھ اس میں خرچ کروگے وہ مجھ پر قرض ہے قرض حسنہ ہے مَنْ ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ تو اللہ اس کو اس کے لئے بڑھاتا رہے دگنا کرتا رہے اضافاً کسیرا دگنا چوگنا بہت گنا وَاللَّهُ يَقْبُضُ وَيَفْسُدْ اور اللہ کے اختیار میں کسی چیز کو چھوٹا کر دینا سکیر دینا اور کھول دینا اور کشائش کر دینا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کے طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا یہاں دیکھئے یہ دونوں چیزیں جہاد بالنفس اس کی آخری شکل قتال اور جہاد بالمال اس کے لئے پہلے لفظ آرہا تھا انفاق اب قرض حسنہ اللہ کو قرض حسنہ قَلَمْ تَرَعِلَ الْمَرَعِي مِنْ بَنِي إِسْرَائِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى کیا تم نے غور نہیں کیا موسیٰ کے بعد جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا یہ تو میں آپ کو حدیث سنا چکا کوئی وقت ایسا نہیں گدرا حضرت موسیٰ کے بعد کہ نبی کو ان کوئی موجود نہ رہا ہو حضرت عیسیٰ تک اس نمانے کے جو نبی تھے ان سے انہوں نے کہا لَهُمُ بَعْثُ لَنَا مَلِكَ النُّقَاقِ الْفِسَبِلِ اللَّهِ ہمارے لئے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کے رامے قتال کریں جنگ کریں یہاں بادشاہ سے مراد ہے جو سپے سالار ہو نبی ہے تو ظاہر بات ہے کہ نبی کا عطمہ تو بلند رہے گا لیکن نبی کے تابع ہو کر کوئی شخص کہ جو جنگ کی سپے سالاری کر سکے اس کو نامزد کر دیجئے قَالَ حَلَا سَيْتُمْ اِنْ قُتِبَ عَلَيْكُمْ وَالْقِطَالُوا اللَّهُ تُو قَاتِلُوا جو نبی تھے یہ سیموئل نبی تھے سیموئل یہاں پول ٹیسٹمنٹ میں پڑھیں گے سیموئل نبی انہوں نے کہا کہ اس کا بھی اندرشاہ ہے کہ جب جنگ فرض کر دی جائے اللہ تو قاتلو پھر تم جنگ نہ کرو ہمیں ابھی تو بڑے تمہارے دعوے ہیں بہادری تکھا رہے ہو بڑا جوش و غروش ہیں کہ یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ادھر سے میں اللہ تعالی سے اجازت ملوں جنگ کی اور تمہارے لئے کوئی سپے سالار یا بادسہ بھی بنا دوں اور پھر تم جنگ سے کرنی کا تراجاؤ قالو وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ ان کا کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کرام قتال نہ کرے وقد اخرجنا من دیارنا وابنا اینا جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہے ہمارے گھروں سے اور ملکوں سے اور اپنے بیٹوں سے یعنی ان کی اولاد کو تو انہوں نے غلام بنا لیا ان کی عورتوں کے بانیاں بنایا اب یہ تو نکلے ہوئے ہیں اپنے ملکوں سے خوف سے بھاگے ہوئے فلمہ قتب آلہم القتال تو جب ان پر وہ جنگ فرض کر دی گئی تولو اللہ خلیلہ ملہم تو پیٹ پھیر گئے سب کے سب سوائے کچھ لوگوں کے یہ گویا کہ تنبیہ کی جا رہی ہے مسلمانوں تم بھی بہت کہتے رہے ہو کہ حضور ہمیں جنگ کی اجادت ملنی چاہیے ہم کم تک یہ ظلم سہیں گے لیکن ایسا نہ ہو دیکھو اب جب جنگ کا حکم آئے اب پڑھ چکے ہم وہ آئے تھے اب اچھے نہیں لگ رہی ہے جنگ جانتے ہو پیاری ہے تو اب دکھا دیا گیا وہاں بھی یہ ہوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَاللَّهُ اسِ ظَالِمُونَ سے خوب باخبر ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ اور ان سے کہا ان کے نبی نے اِنَّ اللَّهُ قَدْ بَعْسَ لَكُمْ تَعْلُوتَ مَلِكَ تمہارے لئے اللہ تعالی نے تعلوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے ان کا نام تورات میں آیا ہے سال یا ساؤل ایس اے یو ایل اب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہو سکتا ہے کہ اصل نام ساؤل ہو لیکن چونکہ وہ بہت قدعور تھے طول قد قدعور اس لیے ان کا ایک صفاتی نام ہو تعلوت قرآن مجید نے صفاتی نام لیا ہے کہ وہ بہت قدعور تھے قَالُوا أَنَّا يَكُونَ لَهُمُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا اب انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے بادشاہت ملے ہمارے اوپر وَنَا نُوَا حَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُو ہمیں زیادہ حق آسل ہے اس کے مقابلے میں کہ ہمیں بادشاہی دی جائے وَلَمْ يُوْتَسَعَتَ مِنَ الْمَالِ وہ تو مفلس ہے اسے تو اللہ نے کوئی زیادہ دولت دی نہیں کیونکہ ان کے میار تو یہی تھے جو دولت مند ہے وہی صاحب عزت ہے قَالَ إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاهُ عَلَيْكُمْ اب نبی نے کہا اب جو چاہو کہو اللہ نے اس کو چل لیا ہے تم پر یہ فیصلہ اب ہو چکا اللہ کا فیصلہ ہے نوائن ججمنٹ ہے نوائن دیسیجن ہے کینور بی ریووکٹ وَزَادَهُ بَسْتَطَنْ فِي الْعِلْمِ وَلْجِسْمُ اور اسے پوشادگی عطا کی ہے علم اور جسم دونوں چیزوں میں قدعور ہے طاقتور ہے اور اسی طریقے سے علم اور فہم دیا ہے تم دولت دیکھتے ہو اللہ نے چنا ہے ان دو چیزوں کی بنا پر جسمانی طاقت جسمانی قوت اس دور میں ظاہر بات ہے اس کی ضرورت تھی اور دوسرے یہ کہ اسے علم دیا ہے فہم دیا ہے سمجھ دیئے دانش دیئے وَاللَّهُ يُوتِي مُلْكَهُمَنْ يَشَاعَ اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اپنی پادشاہت دے دیتا ہے وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ اللہ بہت سمائی والا ہے ماسے اس کی مشرق جو ہے وہ عطا ہے اور علیم اور سب کچھ جانتا سواسع علی جاننے والا ہے یعنی وہ جس کو جو کچھ دیتا ہے بربنائے علم دیتا ہے کون اس کا مستحق ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّا آیَتَ بُلْكِهِ اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ تعلود کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ صندوق جو تمہارے سے جاتا رہا چھن چکا ہے جس میں سکینہ ہے تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے اور بقیتا مما ترکا آل موسیٰ و آل حارون اور کچھ تبرکات ہیں جو آل موسیٰ اور آل حارون کے اس صندوق میں رکھے ہوئے ہیں تاملہ الملائکہ وہ ملائکہ کی تحویل میں ہے اب ان کی بادشاہی کے علامت کے طور پر وہ صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا اصل میں یہ تابوت سکینہ جو ہے یہ ان کا ایک بڑا لکڑی کا صندوق ہے اب بھی ہے ان کا دعویٰ ہے کہ موجود ہے اور مسجد اقصہ کی نیچے جو سرنگ ہے اس میں موجود ہے بعض ذرائع سے فوٹو لے کر بھی انہوں نے ڈاکومنٹری فلم بھی ابھی دکھا دیئے کہ موجود ہے نبوک نظر نے جب گرایا تھا پانچ سوٹ سیاسی قبل مسیح میں جو حضرت سلیمان کا بنایا ہوا حیکل تھا اس کے تہکانے میں وہ رہتا تھا اور وہی پر جو ربائی تھے وہاں موجود تھے ربانیین تو جب گرایا گیا ہے اس کو حیکل کو تو اسی میں وہ دم گئے ہیں لیکن وہ چاروں طرف سے جو بھی تہکانہ تھا بند ہو گیا ہوگا اور وہاں پر ان کی لاشیں بھی ہیں اور تابوت سکینہ بھی ہیں لیکن ہوا یہ تھا کہ جب ان کے پروسی ملکوں نے انہیں شکستیں دی تو وہ تابوت سکینہ بھی چھین کر لے گئے اب اس میں گویا کہ ان کے لئے بہت بڑی بات تھے کہ ان کے لئے گبز کم ایک دل کی روحانی تسکین کا سامان تھا ہمارے پاس حضرت موسیٰ کے تمرکات ہیں عصائے موسیٰ اس میں ہے رکھا ہوا ہے اب بھی ہے اسی طریقے سے اس میں وہ جو جن تختیوں پر توراق لکھی ہوئی دی گئی تھی حضرت موسیٰ کو وہ موجود ہیں ان کے کہنے کے مطابق اب بھی ہے تو اس طریقے سے ان کے لئے تسکین ہوتی تھی جیسے کہ مسلمان کو خان کعبہ کو دیکھ کر تسکین ہوتی ہے تو فرمایا اس میں تمہارے لئے سکینہ بھی ہے اور تمہارے آل موسیٰ اور آل حارون کے تبرکات بھی ہیں تحملہ الملائکہ عصوت و ملائکہ کی تحویل میں ہوا یہ کہ جہاں وہ تابوت لے گیا ان کے دشمن وہاں پلیگ آگئی انہوں نے سمجھا کوئی نحوست ہے اس کے لئے جس کی ہوئی سے پلیگ آگئی ہے انہوں نے ایک چھکڑے کے اوپر اس کو رکھا اور بیلوں کو ہانگ دیا جاؤ جدر جانا ہے تو حضرت سمیل نے ان سے کہا کہ تعلوت کا اللہ کی طرف سے نامزت کیے جانا ایک علامت اس کی یہ ہوگی کہ وہ تمہارے تسکین کا سامان جو تم سے چھن گیا تھا ان کے عہد عمارت میں یا ان کے عہد ملوکیت میں تمہیں واپس مل جائے گا اور وہ پھرشتوں کی تحویل میں ہے تو ایک روز وہ چھکڑا جو ہے وہ لیے ہوئے وہ تابوت ان کے ہاں پہنچ گیا یقیناً اس میں تمہارے لئے نشانی ہے اگر تم ماننے والے ہو اب جب حضرت تعلوت اپنے نشکروں کو لے کر چرے ان میں سے جو لوگ تو انکار کر گئے رہے گئے جو لوگ چلے ساتھ ان کو لے کر چلے انہوں نے فرمایا اپنے لشکر والوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری ایک آزمائش کرے گا ایک نہر سے دریا سے یہی جو ہے جارڈن ریور ریور جارڈن اس کو کروس کر کے پھر حملہ کرنا تھا بسم اللہ جو اس میں سے پیٹ بھر کر پانی پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے سوائے اس کے کہ کوئی صرف اپنے چلی سے لے کر چلو سے اور وہ کچھ ہوئے ایک گھوٹ لے لیں یہ اصل میں ہر کمانڈر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی بڑی جنگ سے پہلے اپنے ساتھیوں کا برال دیکھیں دسپلن کی حالت دیکھیں تو جیسے حضور نے بھی غضوہ بدر سے قبل مشاورت کی تھی کہ مسلمانوں ایک لشکر آ رہا ہے جنوب سے کیل کاٹے سے لیس اور ایک قافلہ آ رہا ہے شمال سے اور اللہ نے ان دو میں سے ایک کا وعدہ کیا تمہیں ضرور بھی لے گا بتاؤ کدھر چلے اندادہ ہو گیا کچھ لوگ جو کمزوری نکھا رہے تھے انہوں نے کہا چلے جی پہلے قافلہ اٹھ لیں اور جو لوگ تھے باہمت انہوں نے کہا جو حضور آپ کی ارادہ جو آپ کا پنشاہ ہو تو یہاں بھی انہوں نے اس سے ٹیسٹ کیا ہے کہ آیا وہ میرے حکم کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے فَشَرِبُوا مِنْهُمْ تو ان سب نے مہتوں نے پیا اس میں سے خوب جی بھر کر إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ سوائے ان میں سے بہت کم تعداد میں فَلَمَّا جَعَوَدَهُو هُوَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهَ تو جب گدرے اس دریا کے پار اترے وہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ساتھی اب اہلِ ایمان رہ گئے تھے یعنی پہلی سکریننگ پہلے ہو چکی تھی جو قتال ہی کے منکر ہو گئے تھے اور اس کے بعد دوسری ہو گئی ہے کہ جو اس چلنی میں سے نہیں نکل سکے وہ پانی پی کر بے سدھ ہو گئے یہ ایسا ہی ہے جیسے غضوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہزار آدمی مدینے سے نکلے تھے اور پھر این وقت پر تین سو آدمی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تو جب انہوں نے دریا پار کر لیا انہوں نے اور ان کے ساتھ ہی اہلِ ایمان نے قَالُوا لَا تَاقَتَ لَنَ الْيَوْمَ بِجَعْلُوتَ وَجُنُودِ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر تو واقعیتاً طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت کا اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کر سکیں یہ گولیت جس کو کہتے ہیں جالوت یہ بہا قوی حیکل انسان تھا اور اس کا جو زرہ بکتر تھا وہ اتنا پورا جسم ڈھکا ہوا کہ سوائے آنکھ کے سراخ کے اور کچھ نہیں تھا اس میں جو نظر ہی نہیں آتا تھا تو اس نے مبارزت کی اور کوئی بھی مقابلے پر نہیں آرہا تھا تو کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت غالب آگئی ہے بڑی جماعت پر اللہ کی حکم سے یعنی آگے بڑھو احمد کرو اپنی جو ہے کم احمدی کا ثبوت نہ دو اللہ تعالیٰ کی نسرت سے اللہ کی مدد سے تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی واللہم آس سابرین اللہ تو صادروں کے ساتھ ہے وَلَمَّا بَرَضُ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ تو جب وہ سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے برزہ ظاہر ہو جانا سامنے آمنے سامنے آ جانا اب ادھر ان کا لشکر ہے تعلوت علیہ السلام کا اور ادھر وہ جالوت کا لشکر ہے قَالُوا اب انہوں نے دعا کی رَمْبَنَا اَفْرِقَ عَلَيْنَا صَبْرًا اے اللہ ہم پر صبر اُڈھیل دے یہ افریق کا لفظ ہوتا ہے کسی برتن سے پاری اس طرح گرا دینا کسی کے اوپر کہ وہ برتن خالی ہو جائے گھڑوں پانی ڈال دینا یا کچھ اور برتن میں سے افریق عَلَيْنَا صَبْرًا ہم پر صبر اُڈھیل دے صبر کی بارش فرما دے رَبَّنَا افریق عَلَيْنَا صَبْرًا وَصَبِّتَ اَقْدَامَنَا اور ہمارے قدموں کو جمع دے وَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اور ہماری مدد فرمائیں کافروں کے مقابلے میں یہی دعا گویا کہ تلقین کی جا رہی ہے اہلِ ایمان کو کہ جب بدر کے موقع پر تمہارا مقابلہ ہوگا تو تمہیں یہ دعا کرنی چاہیے فَاَحَذَمُوْهُمْ بِعْزْنِ اللَّهِ تو انہوں نے بھگا دیا ان کو اللہ کے حکم سے اللہ کی اذن سے اللہ کی مشیت سے وَقَتَلَ دَعُودُ جَعْلُوتَ اور قَتْل کیا جَعْلُوتَ کو دعوت نے یہ دعوت جو ہے تورا سے معلوم ہوتا گڑریہ تھے جنگلوں میں رہتے تھے اپنی بھیڑے مکریاں لے کر اور ان کے پاس ایک گوپیا ہوتا تھا اس گوپیے کے اندر پتھر رکھ کر اس کو گھما کر ممارتے تھے لیکن نشانہ اتنا صحیح تھا کہ اس سے وہ کہتے تھے کہ میں شیروں کے جمڑے توڑ دیتا ہوں جب کبھی شیر آتے ہیں میرے بھیڑوں پکریوں کے گلوں پر حملے کے لیے تو جب وہ آگئے اتفاق سے جب لشکر آمنے سامنے تھے ادھر جعلوت للکار رہا ہے آئے کوئی میرے مقابلے میں ادھر سب کے سب سہمیں کھڑے ہیں کوئی آگے نہیں نکل رہا تو حضرتِ دعوت آگئے اتفاق کہا معلوم ہوا کیا سیچوئیشن ہے یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس غیر مختون کا میں معاملہ کرتا ہوں اس لیے کہ یہ ان کے ہاں سب سے بڑی گالی تھی حضرتِ ابراہیم کی ملت میں ہے ختنا اور یہ جو کفار اور مشرق تھے ان کے ہاں ختنا نہیں تھی تو نامختون ہونا ان کے ہاں یہ سب سے بڑی گالی تھی اس نامختون کا پھر جو ہے میں اس کو قیفرِ کردار تک پہنچاؤں گا میرے پاس یہ گوپیا ہے اب میں تو شیروں کے جمرے توڑ دیا کرتا ہوں انہوں نے پھر وہ پتھر رکھ کر گھمایا ہے اور سیدھا وہ آنکھ کے سراخ سے اس کے بھیجے کے اندر اتر گیا اور اس طریقے سے قتل داود و جالوتا داود نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ تعالی نے پھر ان کو جو براتی بتا کیے ایک تو یہ کہ تعلوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاہ ان سے کر دیا داماد ہو گئے اور پھر انہی کو وارث بنایا یہ بادشاہ ہوئے اللہ نے ان کو ہی ملک دیا حکومت دی بادشاہت دی اور حکمت میں دی نبوت میں دی دونوں اعتبارات سے ان کو اللہ تعالی نے سرفراز فرمایا وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءَ اور پھر اسے سکھایا جو کچھ کہ اللہ نے چاہا وَلَوْ لَا دَفُوا اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ اور اگر اس طریقے سے اللہ ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہے زمین میں فساد ہوتا ہے تو اللہ تعالی کوئی شکل ایسی پیدا کرتا ہے کہ کسی اور گروہ کو سامنے لاکر مفسدوں کا خاتمہ کرتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا وَلَوْ لَا دَفُوا اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ تو امین میں فساد ہی فساد پھیل گیا ہوتا اللہ تعالی نے ان جنگوں کے ذریعے سے ہر برا فرعون جو آتا ہر فرعون را موسیٰ اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی اس کے لیے حلاج تجویز کیا ہوا ہے وَلَوْ لَا دَفُوا اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ زُفَقْدٍ عَلَى الْعَالَمِينَ لیکن اللہ تعالی تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ یہ قول گویا کہ حضرت جمرائیل کی طرح منصوب ہوگا یہ اللہ کی آیات ہیں اے مسلمانوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَرْيَقِينَاً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں تِلْكَ الرَّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ایک بہت اہم قانون بیان ہو رہا ہے ان رسولوں میں سے ہم نے باست و باست پر فضیلت دی ہے یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کل تفریق بینا رسول کفر ہے تفضیل یہ قرآن سے ثابت ہے کوئی افضل ہے اور کوئی مفضول ہے کسی کو کسی اعتبار سے فضیلت ہے کسی کو کسی اور اعتبار سے فضیلت جزوی فضیلت ہے مختلف لوگوں کی ہو سکتی ہے کلی فضیلت تمام انبیاء و رسول پر محمد الرسول اللہ کو حاصل ہے ان میں سے وہ بھی تھے جن سے اللہ نے کرام فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام و رفع بعضہم درجات اور بعضوں کے اور کسی اعتبار سے درجات بڑھا دیئے و آت اینا عیسیٰ ابن مریم اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البیانات بڑے کھلے موجزے دیئے و ایدناہو بروح القدس اور ان کی مدد فرمائی حضرت جبرائیل کے ساتھ لیکن اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے نہ یہودیوں کی آپس میں جنگیں ہوتی نہ یہودیوں نسرانیوں کی ہوتی نہ نسرانیوں کے فرقے ایک دوسرے سے لڑتے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھی ولیکن اختلف ہو لیکن انہوں نے اختلاف کیا ان میں وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئیں گے اور ان میں وہ بھی ہیں جو کفر پر اڑ گئے ہیں اگر اللہ چاہتا ان پر لازم کر دیتا یعنی جبرل تقیمی طور پر تو اختلاف نہ کرتے جھگڑتے نہ ولیکن اللہ یفعل ما یرید لیکن اللہ تو کرتا ہے جو چاہتا ہے اللہ نے دنیا کو اس حکمت پر بنایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے آزمائش کے لیے آزادی دی ہے تو جو شخص خلط راستے پر جانا چاہے اسے آزادی ہے جو صحیح راستے پر آنا چاہے اسے آزادی ہے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفانی و یاکم